موسیقی 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 یہ ہوگا کہ یہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں ان کی جو پراپلٹیز ہے اس کو چین کر دیتا ہے دیکھتے ہیں جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی جنرل فارمولا اس کا اگر میں لکھوں ٹھیک ہے جی اس کو ہم جنرل ریپریزنٹیشن اگر میں آئی الکولک گروپ کی کروں تو کیسے کرتے ہیں جی ہم ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جی آر ٹھیک ہے جی آر بانڈ او ایچ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آر کوئی بھی ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے جی کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے یعنی شروع میں میتھائل ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لٹس پوز ہمارے پاس کیا تھی جی میتھین تھی ٹھیک ہے جی میتھین ٹی ایچ اے این می ٹھیک ہوگئے جی اب میتھین کا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی اس کا فارمولا لکھتے ہیں کاربن ہوتا ہے اور کاربن کے ساتھ چار جو ہے وہ آئیڈروجن اٹھا ہے جو ہوتا ہے میتھین میں ٹھیک ہے جی کیونکہ کاربن کی ویلنسی کیا ہے جی ہمارے پاس یعنی اس کے آؤٹر موس میں جو ہے چار مزید الیکٹران آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیا کام کرتا ہے جی چار بانٹ بناتا ہے کس کے ساتھ آئیڈروجن کے تھا تو آئیڈروجن کا یہاں ڈوپلٹ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس میتھین ہے ٹھیک ہے جی اب بلکہ اس کو میتھین ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی میتھین ٹی ایچ اے این ای ٹھیک ہوگا جی یہ ہمارے پاس میتھین ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آئیڈروجن ہے تو ایک آئیڈروجن کو اگر ریموف کر کے اس کی جگہ او ایچ گروپ ہم لے آئیں گے تو ہمارے پاس کیا پوزیشن بنے گی یہاں پہ یہی سیم فنکشن ہم کریں گے جی یہاں پہ ایچ کو ہم مٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس ایچ کی جگہ ہم کیا لے آتے ہیں جی او ایچ گروپ لے آتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ میتھین نہیں رہا ٹھیک ہے جی اب یعنی اس کی میتھین کا یہ یعنی جو اے این ای ہم نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میتھین تو یہاں پہ نہیں رہا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا سی ایچ تھری ہو گیا سی ایج تھری کو ہم کیا کہتے ہیں میتھائل کہتے ہیں ایک کاربن کی سوری ایک آئیڈروجن کی شارٹیج ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں میتھائل کہتے ہیں اور یہاں پہ ایک کاربن ہو تو اس کو میتھائل کہتے ہیں دو کاربن ہو تو اس کو ایتھائل کہتے ہیں اب یہ اس کے ساتھ او ایج گروپ آٹیج ہے تو اس کو ہم کیا نام دے دیں گے اب یہ میتھینی را بلکہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا میتھائل الکول کے اندر کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی جو او ایچ گروپ لگنے کی وجہ سے کیا ہوا جی یہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہمارے پاس میتھین تھا بیسک جس کو ہم نے کس کے اندر کنورٹ کیا پہلے ایک ایچ ریموو کر کے ہم نے میتھائل کے اندر کنورٹ کیا جو کہ ہمارے پاس ریڈیکل ہے الکائل ہیلائیڈ ہے سوری الکائل ہے خالی ہیلائیڈ نہیں ہے الکائل ہے تو اس الکائل گروپ کے ساتھ جب ہم نے او ایچ اٹیج کیا تو اس کی ساری پراپرٹیز کیا ہو گئی چینج ہو گئی اور یہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا الکول کے اندر کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی تو یوں او ایچ گروپ لگنے کی وجہ سے آرگینک کمپاؤنڈ کی چونکہ کیا ہو رہی ہے پراپرٹیز چینج ہو رہی ہیں اس مین کے او ایچ ہمارے پاس کیا ہے جی الکولی گروپ جو ہے وہ ایک فنکشنل گروپ ہے ایک اور ایگزمپل اس کی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس جو میتھین کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایتھین اس کا فارمولا ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایتھین کے اندر کتنے کاربن ہوتے ہیں دو کاربن ہوتے ہیں اور تین تین ہائیڈروجن ایک ایک کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یوں یعنی اس کا جنرل فارمولا اگر لکھا جائے سی ٹو ایچ سکس ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ریپریزنٹ کر دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس چیز بنی ہے سی ٹو ایک دو کاربن ہے اور چھے ہائیڈروجن ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی ایتھین گئیں گے اب اس کے اندر بھی سیم ہم نے کیس کرنا ہے جی کیا کریں گے ایک ہائیڈروجن کو اگر ہم ریموو کرتے ہیں اس ہائیڈروجن کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں ہٹانے کی وجہ سے یہ ایتھین جو ہے وہ کس کے اندر کنورٹ ہو گیا ایتھائل کے اندر کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایتھائل کے اندر کنورٹ ہو گیا اب یعنی او ایچ گروپ اس کے ساتھ اگر میں اٹیج کر دوں تو یہ اس کی پرپرٹیز کو کمپلیٹ طور پر کیا کر دے گا جی چینج کر دے گا اور یہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا خالی ایتھائل نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا جی ایتھائل ہمارے پاس الکول ہو گیا ٹھیک ہے جی الکول تو یوں جو ہے او ایچ گروپ لگنے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی جو آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جی میتھائل ہو یا ایتھائل ہو یا میتھین یا ایتھین ہو تو اس کی پرپرٹیز کو یہ کیا کر دیتا ہے جی چینج کر دیتا ہے ارسمن کے یہ ہمارے پاس کیا جی او ایچ ہمارے پاس کیا جی فنکشنل گروپ ہے اور مزید فنکشنل گروپ کے اوپر آگے ہم بات کریں گے